آج پہ ہی ہمیں تاخیر ہو گئی اور تاخیر کا سبب غفلت بنی خیال میں یہ رہا کہ زہر دو بجے پھر اچانک خیال میں آیا کہ زہر تو ہونے دو یہ پونے دو کیا ہوتا ہے بیٹے ایک بچ کر تنتالیس منٹ اور پونہ ایک یا پونے ایک کیا ہوتا ہے سب غلط پونہ ایک کوئی چیز نہیں ہوتا ٹھیک ہے پونہ ایک اگر کوئی بولتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اردو نہیں آتی اور پونے ایک بجے کوئی بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اس کی زبان کچھ اور ہے اور وہ اردو کو ذہنی طور پہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے ایک ہوتا ہے پونے بارہ گیارہ بج کر پنٹالیس منٹ اور پھر بجتا ہے پون اور پون کس کو کہتے ہیں جسے آپ پونہ ایک کہتے ہیں یہ پونے ایک کہتے ہیں نا یہ لفظ نہیں بولتے ہیں یہ جو بولتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ پڑھا لکھا ہے اور نہ یہ زبان جانتا ہے صحیح ہے بیٹے پون بجے پون بجے جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بارہ بج کے پنٹالیس منٹ پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے پونے دو پونے تین پونے چار پون بجے پون بجے یہ کام ہوا ایک ہوتا ہے سوا ایک ہوتا ہے نصف آدھا ایک ہوتا ہے پون اچھا چلیئے ہم سو کو تقسیم کرتے ہیں سو کو سوا سو ملتا ہے مطلب یہ کہ جس آدمی کو سو روپے ملے تھے اسے آدھے ہمایونی میں اچھے دور میں سو کے سوا سو مل گئے ایک ہوتا ہے نصف آدھا پون پچھتر فیصد سو میں سے پچھتر اور کل تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سے کل جو ہوتے ہیں نا بیٹے یہ بغیر پاؤں کئی ہوتے ہیں کسیے کبھی بھی کل کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے اور کل ہوتا بھی کوئی نہیں اچھا بھئی یہ تو باتیں تھیں یہ بتائیے کہانی کہاں تک پہنچی تھی قاضی صاحب نے کیا فیصلہ کیا جس بچے کو فیصلے کا ہو علم کہ قاضی صاحب نے کیا فیصلہ کیا یا وہ اپنی ذہانت سے اس فیصلے تک پہنچا ہو وہ بچہ بتائے قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کیا مقدمہ یہی تھا نا کہ دو آدمیوں نے چوری گی اور ایک ان میں معذور تھا اور ایک نابینا تھا تو دونوں مل کے عام توڑے اب قاضی پریشان کہ کس کو الزام تھہرائے الزام تھہرانا یہ اور چیز ہے اور مجرم ہونا کوئی اور چیز ہے اس کائنات میں ملزم جن پہ الزام لگایا جائے ہر کوئی ہے اسے کبھی بھی الزام سے نہ گھبراؤ صحیح ہے الزام سے نہیں گھبرائیا کرتے الزام لگنے پہ بھی اتمنان رکھنا چاہیے کوئی نہیں ہے خدا سمیت جس پہ الزام نہ لگاؤ اللہ تعالیٰ پہ کیا الزام ہے یہ آپ تو قرآن پڑھتے ہیں اللہ پہ بھی الزام ہے نا کیا نتخذہو والدہ خدا کے ہاں بیٹا ہے خدا پہ الزام ہی ہے نا اتخذہ من الملائکت انا سے اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا یہ سب الزامات ہی ہیں بیٹے الزام جب ثابت ہو جائے تب جرم بنتا ہے اور الزام سب پہ ہی لگا کرتے ہیں کوئی پرواد اور جب بھی کسی بڑے آدمی پہ الزام لگتا ہے نا بیٹے تو ہمیشہ یاد رکھو کہ بڑے آدمی پہ الزام جب لگتا ہے تو الزام نہیں دور آیا کرتے یہ جو دو آیتیں ہم نے پڑھی اس لیے کہ آپ بچے ہیں آپ سیکھیں وگرنہ اللہ تعالی پہ بہت سے الزامات ہیں اللہ کا عدب اور احترام یہ ہے بیٹے خدا پہ لگنے والے الزامات کو نہیں بیان کرتے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت سے الزام لگے آدمی بغیر ضرورت کے کسی بڑے کی شرافت کی وجہ سے کبھی بھی الزام نہیں دور آتا آپ گلی میں گئے لڑائی ہو گئی کسی بچے نے گالی دے دی آپ کے بھئیہ کو آپ کے والد کو یہ دشنام ترازی گالی دینا دشنام ترازی گالی دینا تو گھر آ کے بچے یہ تھوڑا ہی کہتا ہے کہ امی آپ کو فلان بچے نے یہ گالی دی وہ کہتا ہے برا بھلا کہہ رہا تھا گالی تو نہیں نا دور آتے دیتے بھی نہیں بہت ہی برا کام ہمیشہ بیٹے گفتگو دلیل کی زبان سے کرتے ہیں اور جو آدمی مارنے پہ اور گالی دینے پہ تل جائے نا اس کا مطلب ہے کہ وہ دلیل کے میدان میں ہار گیا ہے بیچارہ اس کے پاس کچھ نہیں رہا تو اسی طرح جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا اس آتزہ ہیں ماں باپ ہیں معاشرے میں کوئی صاحب عزت آدمی ہیں کبھی بھی الزام ان کے سامنے نہیں دور آتے بہت ہی مجبوری ہو تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا تھا بس ایسی بیٹے ٹھیک ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ پہ یہ جو الزام کی آیات ہیں نا قرآن آپ پڑھ رہے ہیں اس کا عدب یہ ہے کہ جب آپ ایسی آیات پر پہنچیں تو ہمیشہ آواز آہستہ کر لیجئے مثلا وَقَالُتَّخَضَ الرَّحْمَنُ وَالَدَا اور کہتے ہیں کہ رحمان نے خدا نے اپنا ایک بیٹا بنایا جب آپ اس سے پڑھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھیں وَقَالُتَّخَضَ الرَّحْمَنُ وَالَدَا بہت آہستہ آواز میں یہ اللہ کا عدب ہے اللہ کا احترام ساہرن او مجنون یہ نبی علیہ السلام پاگل ہے یا دیوانہ ہے جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو بیٹے ہمیشہ حافظونا تراویہ سناوگے کہاں تک پہنچوگے اللہ ہی جانتا ہے ہمیشہ اپنی آواز کو آہستہ کر لینا چاہیے اس کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا بڑا عدب ہے بھٹے اللہ کی راہ انہوں نے سکھائی ہے ہمیں انسانیت انہوں نے سکھائی اور کچھ الزام بڑے اچھے ہوتے ہیں کچھ ہونا چاہیے جب آپ بڑے ہوں گے تو اس بات کو سمجھیں گے ہم پہ تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے الزام تو نہیں یہ اکرام ہی تو ہے کبھی کبھی بعض الزام جو لگتے ہیں نا یہ انجائے کرنے کے قابل لوگتے ہیں چلو چھوڑو بھئی اتنی لمبی بات ہوگی ہم نے آپ سے صرف بیس منٹ اور بات کرنی ہے بتائیے حل کیا ہوا قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کیا الزام دونوں پہ تھا کہ اس نے عام توڑے ہیں اور اس نے راستہ دکھایا ہے قاضی صاحب کا فیصلہ کیا آپ نے سوچا بتائیے کیا فیصلہ ہو کچھ نہیں کچھ نہیں یہ بات درست ہے بیٹے قاضی صاحب نے کیا کیا کہ ان دونوں کو جیل بھیج دیا انہوں نے کہا انہیں جیل میں رکھو اور اتنے مہینے یا اتنے ہفتے کے بعد انہیں رہا کر اور اس نے کہا کہ تم دونوں بھیک مانگو اور جتنے عام توڑے ہیں اس پیسے کو پورا کرو قاضی صاحب پہ یہ فیصلہ ہے بیٹے بڑی دانشمندی پر مبنی تھا کیونکہ اس کے عام توڑنے سے جو نقصانات ہوئے وہ پیسے کہاں سے پورے کرتا تو اس سے کہا تم پیسے دو یہ دونوں مازور تھے تو اس صورت میں مازوری کی صورت میں حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کی کفالت کرتی پیسے دیتی ہے قاضی صاحب نے کہا تم دونوں مانگو تاکہ تمہیں اس ذلت کا احساس ہو کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت کرو گے تو انصاف تمہارے لئے پھر یہ تقاضہ کرے گا اور انہوں نے وہ نقصان حکومت کے پیسے سے پورا کرنے کی وجہ ان دونوں پہ ڈال دی کیونکہ دونوں ایسے تھے کہ اگر وہ بھی مانگتے تو ان کے لئے درست تھا ایک کی بینائی نہیں تھی وہ بھی مانگ سکتا تھا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے ایک تانگوں سے معذور تھا شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے اللہ نے کہا اللہ علیہ وسلم اور جس کو ہم نے بینائی نہیں دی اس کو ہم نے اسی قدر شریعت کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کے سلسلے میں رعائت بھی دی ہے چھوٹ بھی دی ہے بسطن شریعت نے نابینہ انسان کے لئے یہ تیہ نہیں کیا کہ ضرور ہی وہ مسجد آئے بعض وقت ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا مسلمانوں پہ ایک دور ایسا گزرائے ویٹے واسق باللہ کے زمانے میں کہ علماء میں یہ بحث چھڑی کہ نابینہ آدمی پہ جمع فرض ہے یعنی تو اتنا گورنمنٹ کے باس پیسہ تھا اتنا گورنمنٹ کے باس پیسہ تھا کہ انہوں نے اپنی مملکت میں ہر نابینہ آدمی کو ایک نوکر دے دیا اور نوکر کی حکومت تنخواہ دیتی تھی اور سے کہا تم نابینہ آدمی کے ساتھ رہو اور اس کی پوری پوری خدمت کرو پیسہ گورنمنٹ دیتی پیسہ ہی اتنا زیادہ ہو گیا تو علماء نے بحث کی کہ جب اسے ایک مسجد لے جانے والا ایک نوکر مل گیا ہے تو کیا اب بھی سے جمع پڑھنا ضروری ہے یا نہیں تو قاضی صاحب جو اصل چوری کی سزا تھی وہ نہیں دی انہوں نے اور جیل اس لیے ڈالا تھا کہ اصلاح ہو جائے یہ جیل میں بیٹے اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی ڈال لیتے ہیں کسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے جیل دی ہے نہیں اچھا اللہ تعالیٰ بھی جیل میں ڈال لیتے ہیں اور خدا کی جیل بڑی اچھی ہے بہت بہت اچھی ہے آدمی گھبراتا ہے پریشان ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو جیل میں اس لیے ڈال دیتے ہیں کہ یہ محفوظ رہے تو قاضی صاحب نے انصاف سے فیصلہ کیا اور اصل بات بچوں یہ ہے کہ اس دنیا میں جو حقیقی طور پہ کام کرنے کا ہے وہ انصاف کو قائم کرنا انصاف کو عربی میں آپ کیا کہتے ہیں عدل بہت اچھی انگلیش میں کیا کہتے ہیں یہ تو سوچ کے آنا پڑے گا نا انگلیش پڑھاتے ہیں نا ٹی شر ان سے آپ پوچھئے گا دنیا میں بیٹے جس معاشرے اور فرد میں یہ قائم ہو جاتا ہے نا وہ سب سے اچھا کیمتی آتی ہے انصاف ہمیشہ اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے اگر ہم اپنی ذات سے انصاف شروع نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم معاشرے میں انصاف کو ختم کرنے والے بن جائیں گے انصاف کب قائم ہوتا ہے انصاف بیٹے معاشرے میں اس وقت قائم ہوتا ہے جب کوئی آدمی محبت اور نفرت دونوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے کبھی بھی آپ کو انصاف کرنا پڑے تو بیٹے محبت اور نفرت دونوں سے اوپر اٹھ رہا ہے آپ کا دشمن ہے آپ کو بڑا برا لگتا ہے آپ کو انصاف کرنا پڑ گیا اور انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں اپنے دوست کو سزا دیں اب پتہ چلے گا کہ آپ نفرتوں اور محبتوں سے اوپر اٹھے ہیں یا نہیں جو معاشرے نفرتوں اور محبتوں کا شکار ہوتے ہیں نا بیٹے کبھی بھی انصاف قائم نہیں کرتے اور ہم لوگ ابھی تک نہیں نکلے ہمارے معاشرے میں محبتوں کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے کہ حق کسی کا ہے اس کو دے دیا کیوں اس نے کہ یہ ہمارا دوست ہے یہ میرا بیٹا ہے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے ہمیشہ بیٹے نفرت اور محبت دونوں سے اوپر اٹھ کے انصاف قائم ہوتی ہے انصاف کی ایک کہانی آپ کو سنائیں ہم کہ انصاف کیسے قائم ہوتا ہے آپ کو بتا ہے ایک گھوڑا بھوکا رہ گیا تھا پھر اس نے جا کے بادشاہ کو اٹھا دیا تھا نہیں سنی سنی ہے کس کس نے نہیں سنی پہلے تو یہ اوہ بہت سونے نہیں سنی چلو ٹھیک ہے سنا دیتے ہیں یہ مخل بادشاہ تھے جو تھے نا بیٹے بڑے کام کے لوگ تھے یہ حقیقت میں ڈیزرو کرتے تھے اس بات کو کہ یہ دنیا میں حکومت کرے یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیعت تھی کہ انہیں چھوٹا ٹکڑا مل گیا اندوستان اگر وہ پوری دنیا پہ بھی حکومت کرتے تو بیٹے اس کے اہل کہ اتنے اچھے لوگ ایک چیز ہوتی ہے جی ڈی پی ہم آپ سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تاکہ آپ بڑی باتیں بھی سیکھیں جی ڈی پی کیا ہوتا ہے یہ آپ پوچھئے گا کسی سے ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریز جب آئے تو دنیا کا جی ڈی پی جو تھا اس کا ٹوینٹی تری پرسنٹ مغل پے کرتے تھے اور جب انگریز چھوڑ کے گئے گورے اور فارٹی سیون میں انہوں نے آزادی دی تو اس وقت وہ صرف چار فیصد پے کرتے تھے کہاں تئیس روپے اور کہاں چار روپے مغل اتنے اچھے بادشاہ تھے ہم ایک مرتبہ لندن گئے ویٹے تو لندن میں کوئی کام ہم تیہ کر کے گئے تھے زندگی میں ویٹے ایک ہی کام ہو سکتا ہے بس یہ جو لوگ زیادہ کاموں کے پیچے پڑھتے ہیں نا یہ بڑے ناکام ہوتے ہیں ایک کام کر لو کوئی ایک کام بس آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ اچھے آپ اچھے معمار بنیں پینٹیں لگائیں چنائی کریں دیواروں کی بس یہ ایک کام کیجئے ساری زندگی آپ بہت اچھے کاریگر ہو جائیں اب آپ یہ چاہیں کہ آپ پینٹیں بھی لگائیں آپ یہ چاہیں کہ ٹیکنیشن بھی بنیں بجلی بھی ٹھیک کریں نہیں ہو سکتا اب سارے کام چھوڑ کے الیکٹریسٹی کو لے لیجئے بجلی پہ کام کیجئے زبردست آپ بہت اچھے الیکٹریشن بنیں گے لیکن آپ یہ چاہیں کہ یہ بھی کریں اور یہ بھی کریں اور یہ بھی کبھی نہیں ہوتا زندگی میں ایک آدھ کام ہی ہوتا ہے بس زندگی خدا نے دی اتنی پڑھنا ہے بس پھر زندگی بھر پڑھنا ہی ہے اس کے علاوہ کوئی کام ہو نہیں سکتا پڑھنے والے لوگ جو ہوتے تھے نا وہ اتنے اتنے تعلیم میں منہمک ہو جاتے تھے کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اللہ تعالی شیخ کے شیخ کے درجات بلند کرے اور اللہ کے قرب میں ان کے قرب میں اضافہ ہو شیخ اتنے بڑے آدمی تھے پیٹے کیا بتاؤں چلو چھوڑو اس کو شیخ کہتے تھے میرے دادا جو تھے نا وہ جب واش روم میں جاتے تھے تو دروازہ کھلا رکھتے تھے اور انہیں اتنا اچھا لگتا تھا پڑھنا اتنا اچھا لگتا تھا کہ وہ کہتے تھے واش روم میں جاؤں گا کتاب تو لے جا نہیں سکتا پڑھوں گا نہیں تو جیوں گا کیسے وہ ایک بچے کو باہر کھڑا کرتے تھے دروازے پہ کہتے تھے اونچا اونچا یہ صفحہ پڑھتے رہو پھر اگلا صفحہ پڑھتے رہو میں سنتا رہو یہ جو آپ کے انگلیش کے ٹیچر ہے نا یہ بیٹے واش روم میں جاتے ہیں تو کوئی بڑی تقریر کسی گورے کی کسی پارلیمنٹ کی اسمبلی کی میں نے دیکھا وہ اسے آن کر کے رکھ دیتے ہیں اور نہاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں جو بھی واش روم میں اور اسے سنتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے انہیں اتنی اتنی زیادہ دلچسپی ہے اس چیز سے اور بھی بہت سے قصے ہیں آپ جب بڑے ہوں گے تو آپ ایران کے انقلاب کے بارے میں پڑھیں گے ہم نے امام خمینی کا گھر دیکھا تو ان کا جو واش روم ہے اس میں ریڈیو اتنا بڑا پڑا ہوا تھا تو ہم سمجھ گئے لیکن پھر بھی پوچھا ایک دوست سے کہ یہ کیا تھا تو انہوں نے کہا امام جب واش روم میں آتے تو ریڈیو آن کر کے عالمی خبریں سنتے رہتے تھے ایک آدھ کام ہی ہو سکتا ہے بیٹے زیادہ کام نہیں ہوتے سفر پہ گئے تو خیال تھا کہ ہم انڈیا آفس لائبریری پڑھیں گے کہ کیا تو چھ مہینے رہے چھ مہینے میں کوئی کام کرنے کا نہیں تھا بس صبح ہو گئے ایک کپ چائے کا پیا دوپہر کو بھاگے بھاگے نیچے اترے ایک مچھلی کھائی پھر گئے اور پھر شام تک پڑھتے رہے اپنی مثالیں دینی کوئی اچھی بات نہیں بچھے غلطی ہو گئے نہیں دینی چاہیے لیکن گوروں نے مغلوں کے خلاف بہت لکھا کیونکہ انہوں نے حکومت نہیں تھی خاص طور پر مغلوں میں ہندو اور انگریز ان دونوں نے اور انزیب عالمگیر رحمت اللہ علی کے خلاف بہت کچھ لکھا اور حالت یہ تھی کہ دنیا بھر میں جی ڈی پی جو تھا 23% گورے ہم دیتے تھے مغل اور گورے جب چھوڑ کے گئے ہیں تو بیٹے 4% پہ پہنچ گئے تھے اتنے نالائک تھے ایک آنے کی چیز ہوتی تھی انڈیا آکے ایک روپے کی بیچتے تھے ایک روپے کی چیز ہوتی تھی پانچ روپے میں بیچتے تھے اسی دنے انہوں نے سڑکیں بنائیں اور یہ کیا اور یہ کیا اور تعلیم کا نظام دیا خون چوستے رہے ہمارا اس پہ آپ کو کبھی قصہ سنائیں گے آپ یاد دلائیے کہ مغل چو تھے نا یہ ایک سے ایک بڑا دماؤ تھا بیٹے جب جہانگیر بادشاہ حکمران بنے تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ جس جگہ وہ سوتے تھے نا بیڈروم میں اس جگہ ایک بڑی گھنٹی لگوا دی اور بڑی گھنٹی کو اگر ایک لفظ میں بولنا ہو تو کیا کہتے ہیں گھنٹا لگوا دیے یہ بولنا چاہیے تھا وہ بجتا تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا سونے کی زنجیر بنا کے چھوٹی 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 گھنٹیاں ہر حلقے میں ایک گھنٹی ڈال دی حلقہ کسے کہتے ہیں حلقہ کسے کہتے ہیں بیٹے حلق کسے کہتے ہیں یہ اس طریقے گول ہوتا ہے حلقہ زنجیر کا ایک ٹکڑا اسے کہتے ہیں حلقہ اور حلقہ کبھی کبھی اس دیروہ کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے جو گولائی کی صورت میں بیٹھتے ہیں بنیادی طور جیسے آپ گولائی کی صورت میں بیٹھتے ہیں تو یہ ایک حلقہ ہوتا شام میں مصر میں مشایخ کے حلقے ہوتے تھے حلقات ہوتے تھے حلقے کی جمع تو انہوں نے زنجیر کے ہر حلقے میں ایک چھوٹی سی گھنٹی ڈلوا دی اور چھتی سیر سونے سے وہ گھنٹی بنی اور ایک سرہ ان کے پلنگ کے ساتھ تھا گھنٹی کا دوسرا سرہ انہوں نے بالکل محل کے باہر جو عام روڈ ہوتی ہے نا اس پہ لگا دیا اور انہوں نے کہا کہ جس کسی کو انصاف چاہیے ہو آ کے اس کو بجائے میں بادشاہ خود انصاف کروں گا یالمگیر کا بیٹھے جہانگیر کا بڑا کارنامہ اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ خود مغلوں کی پوری تاریخ میں اتنی بڑی بات انصاف کے متعلق نہیں جو لوگ بیٹھے عدل قائم کرنا چاہتے تھے نا محبتوں اور نفرتوں سے اوپر اٹھ کے جب بھی آپ نے عدل کرنا ہے جو سامنے ہے جو مقدمہ ہے اگر آپ کو اس سے محبت ہے ہٹ جائیے نفرت ہے ہٹ جائیے یا پھر آپ میں اتنی قریچ ہونی چاہیے کہ آپ محبت اور نفرت دونوں کو رکھیں پاؤں کے نیچے صاف بات کریں جی اس کا قصور ہے اور اس کا نہیں صحیح ہے بیٹھے زندگی بھر اگر آپ نفرتوں اور محبتوں میں گھرے رہے تو آپ دیکھیں گے وہ وقت جب آپ اپنی والدہ سے محبت کی وجہ سے ظلم کر بیٹھیں گے اور آپ اپنی کسی بھی دیگر رشتہ دار پہ اسیے ظلم کر بیٹھیں گے کہ ماں سے نفرت تو ان محبتوں اور نفرتوں کے چکر سے جو لوگ اوپر اٹھ جاتے ہیں نا بیٹھے وہ حقیقی معنی میں انصاف کرتے ہوا قصہ یہ کہ اتنا انصاف تھا کہ جانگیر بادشاہ ایک دن سوئے ہوئے تھے اور ہوتا یہ تھا کہ انصاف جو لوگ قائم کرتے تھے وہ بڑے آسان طریقے بھی لوگوں کو بتاتے یہ جو غالب ہے نا کون ہے غالب بولیے بولیے شاید حمد سے کہنا یار نہیں ہوئے تو نہ سہی یہاں غلطی ٹھیک ہے یہاں آپ کے اس حادثہ موجود ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور جب آپ استاد کے مقام پہ پہنچیں گے تو پھر غلطی نادرست پھر ٹھیک نہیں غالب نے اپنا دیوان جہاں سے شروع کیا ہے نا بیٹھے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا یہ کاغذی پیرہن جو ہے پیرہن کس کو کہتے ہیں کپڑوں کو ایران میں ایک دور ایسا گزرا ہے جب بادشاہ کہتا تھا کہ جس پر بھی ظلم ہوئے سرخ کپڑے پہن لے سرخ کاغذ کے کپڑے پہن لے مجھے کئی بھی نظر آ گیا تو میں اسے بلالوں گا اور انصاف کروں گا کئی لوگ اس وقت شہروں میں سرخ کپڑے پہن کے پھرتے تھے تو بادشاہ کے کارندے ان کو چن لیتے تھے بادشاہ کے پاس پیش کر دیتے تھے کہ جس پر ظلم ہوئے تو جنہوں نے انصاف کرنا ہوتا ہے وہ طریقے بھی بڑے آسان رکھتے جہانگیر نے بھی یہی کیا تو ایک دن رات وہ سوئے ہوئے تھے اور گھنٹی بجنے لگی گھنٹی بجنے لگی اس کو اگر آپ کہیں فکرے میں تو کیا کہیں گے کہ کیا ہونے لگا ہم نہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوگی گھنٹی کی آواز کہی تن 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 گھنٹی بجنے لگی ٹھیک ہے گھنٹی کی آواز کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے آوازوں کے بھی تو نام ہوتے ہیں آوازوں کے بھی تو نام ہوتے ہیں جب کسی کو مار پڑتی ہے تو جو آواز اس کے حلق سے نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں کہ وہ چیخہ چیخہ وہ چلایا اس آواز کا نام ہے نا تو تن تن گھنٹی بجنے لگی اور فوج آنگیر اٹھ کے اور انہوں نے آکے دیکھا ننگے سر ننگے پاؤں انہوں نے کہا اس وقت آدھی رات کو کون انصاف مانگ رہا ہے تو آئے اور انہوں نے اپنی بالکنی سے نیچے جھانکا تو گھوڑا موہ میں وہ سونے کی زنجیر لیے ہلا رہا تھا اسے بار بار اور جانگیر بادشاہ کے جو نوکر تھے وہ بھی رات اٹھے بھاگے جانگیر نے کہا کہ اس کو لاؤ گھوڑے کو نیچے سین میں لے آئے وہ اترے اور ان کا گھاس لاؤ گھاس چرائی پھر بہت گھاس کلائی پھر پانی پلایا انہوں نے کہا اسے استبل میں شاہی استبل میں جا کر باندھو اور یہ تحقیق کرو کس گھوڑے کا مالک کون اس گھوڑے کے جو مالک تھے وہ چند دن میں مل گئے تو انہوں نے بلایا انہوں نے کہا یہ دیکھو گھوڑے نے تمہاری شکایت کی ہے اس دن تم نے اسے پانی نہیں پلایا کھانا نہیں کلایا تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت سارا دن ہم اور کاموں میں مصروف رہے ہمیں یادی نہیں رہا کہ گھوڑے کو پانی بھی پلانا چاہیے تھا چارہ بھی کھلانا چاہیے تھا تو یہ ہمارا خصور ہے اس نے کہا دیکھا اس نے انصاف مجھ سے مانگا ہے تو آئندہ یہ حرکت نہ کرنا انہوں نے گھوڑے کو واپس کرتا جب بڑے لوگ انصاف کرتے ہیں تو بیٹے اس کا اثر جانوروں پر بھی پڑتا ہے اور جب بڑے لوگ ظلم کرتے ہیں آپ کسی عدے پہ کل کو پہنچ جائیں آپ ظلم کرنے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک ہوتی ہے چڑیا ایک ہوتا ہے قوہ چڑیا کے سائز جتنا ایک چھوٹا سا فرندہ لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں گوشت کیا کھاتے ہیں اس کی ہڈیاں چباتے ہیں اس سے کیا کہتے ہیں بٹے بہت اچھے اے دیکھا پہنچ گئے نا گجران والا میں ہم نے دیکھا بہت لوگ بٹیر کھاتے ہیں بڑی ہسی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے بٹیر بغیر کسی قصور کے اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے یہ ظلم اتنی بری چیز ہے بیٹے بادشاہوں کا ظلم لوگوں کو برباد کر دیتا ہے جہانگیر بادشاہ نے مقدمہ آیا اور مقدمہ یہ تھا کہ ان کی بیوی تھی جو انہیں بہت اچھی لگتی تھی اس کا کیا نام تھا نور جہان نور جہان راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکاں ہے کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہان کبھی آپ بیٹے لاہور جائیں اور نور جہان کے مقبرے پہ جائیں تو بڑی برد کا سامان ہے کہ جس دلہن کے لیے محل سجائے جاتے تھے اور جس پہ ہیرے نشاور کیے جاتے تھے بیٹے آج اس کی قبر پہ اس کی قبر پہ فاتحہ پڑنا تو در کنار دیکھنے والا کوئی یہ بڑا ستم ہے برمزارِ ما غریبان نئے شراغِ نئے گلے ہم غریبوں کے مزار پہ نہ کوئی پھول جڑھاتا ہے نہ کوئی شمہ جلاتا ہے نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے جب شمہ نہیں جلاتی تو کسی پروانے کے پر بھی نہیں جلتے اور یہاں کچھ نہیں ہے تو بلبل کیوں آئے گی اور چہکے گی کیوں جہانگیر بادشاہ کی اتنی پیاری بیوی یہ ایک دن کھڑی تیر چلا رہی تھی اور اس نے ایک تیر چلایا اسے نہیں پتا چلا تیر کیا تھا تو تیروں پہ نشان ہوتے تھے بیٹے کہ یہ کس کا بادشاہوں کی تیروں پہ نشان ہوتے تھے کہ بادشاہ کا تیر ہے تو وہ ایسی پرندوں کو مار رہی تھی کبھی بھی شکار نہیں کرتے بڑی بری بات جب تک جب تک ضرورت نہ پیش آئے شکار نہیں کرے اگر آپ نے شکار کیا ہے تو اس گوشت کو آپ نے کھلانا ہے یا خود کھانا ہے شکار کر کے حلال جانور کا اس کے گوشت کو پھینک دینا یہ خدا کیاں پکڑے جائے بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چڑیا نے اللہ سے شکایت کی اس نے کہا اے رب اس نے مجھے شکار کیا اور مجھے پھینک دیا یا تو مجھے کھا لیتا تو پھر بھی کوئی بات تھی اس نے مجھے ضائع کر دیا اللہ اسے سزا دے اللہ نے اسے سزا دی کبھی بھی بیٹے جانوروں کو بغیر ضرورت کے مارتے بھی نہیں ضرورت ہو تو الگ بات ہے اور شکار کو اسی لیے شریعت نے اتنا اپریشیٹ نہیں کیا اتنا بڑھایا نہیں ہے وہ شکار کر رہی تھی تو اس کا تیر جا کر لگا ایک آدمی کو آدمی تڑپ گیا آدمی تڑپ گیا یعنی انتقال کر گیا بات ایک ہی ہے آدمی انتقال کر گیا آدمی مر گیا آدمی تڑپ گیا آدمی فوت ہو گیا اور بچے کیا بولتے ہیں کہیں ہو گیا بات ایک ہی ہے پانچ مختلف طریقوں سے بیان کی جا سکتے ہیں کیوں نہ ہم سب سے اچھا طریقہ اپنا ہے کیوں نہ ہم زبان سیکھیں ہمیشہ انسانوں کی طرح گفتگو کرنی چاہیے ہمیشہ انسانوں کی طرح بات کرنی چاہیے وہ جو آدمی بچارہ تڑپ گیا اس کے وہ رسا دلی قاضی کے پاس پہنک گئے اور انہیں کہا جی یہ تیر ہے بادشاہ کے محل سے چلایا گیا ہے ہمارا آدمی اس کی وجہ سے زندگی سے محروم ہوا آپ نے دیکھا زندگی سے محروم ہوا اگلے جہان کو پہنچا ہمارے آدمی کی عاقبت سنوری یعنی شہید ہو گیا ہے بات ایک ہی دس جملے استدراک کی قوت مشاہدہ قابو پا لینا کسی چیز کو نظر کے ذریعے کانوں کے ذریعے سن کے یہ قوتیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں نا بیٹے اتنا ہی اظہار بھی مضبوط ہونا چاہیے جو سرسری نگاہ سے دیکھتے ہیں نا وہ اظہار نہیں کر پاتے جو کسی بھی چیز کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کا گھراؤ کر لیتے ہیں نا ان کی قوت اظہار بھی مضبوط ہو جاتی کبھی بھی چیزوں کو سرسری نگاہ سے نہیں دیکھتے جو شخص سرسری نگاہ سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور گہرہ مشاہدہ نہیں کرتا وہ بیٹے زندگی کی حقیقت سے بھی محروم رہتا ہے زندگی ہر دن نئی حقیقت اب ہوا یہ کہ وہ قاضی صاحب کے پاس مقدمہ پہنچا اور قاضی صاحب نے کہا جی بادشاہ سلامت کے تیر سے جہانگیر کے ہاں سے یہ تیر چلا ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو کپڑے دھوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں دھوبی جو بال کٹتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں باربر نائی اچھا جو گاڑی چلاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈرائیور یہ باتیں بیٹے بلکل ٹھیک ہیں لیکن ہم یہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے ہم کبھی نہیں کہتے کہ ڈرائیور نہ ہم اس کا نام لیتے ہیں کہ فلان کو بلائیے فلان سے یہ بات کیوں بیٹے اس لیے کہ اگرچہ یہ صحیح چیز ہے لیکن ہمارے معاشرے میں یہ الفاظ دوسروں کی زلت اور تخبیر کے لیے استعمال ہوتے ہمارے کون کپڑے دھوتے ہیں کیا نام ہے ان کا نہیں دھوبی تو ہم نے کہنا نہیں قاضی نے پھر فیصلہ کیا اور فیصلے کے بات کیا ہوا یہ اندہ بات کرے